زہیب پینڈو کی میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی لائف سٹوری شیئر کرتا ہوں کہ زہیب پینڈو کو بھی یوں ہی کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنا ویلوگز کا چینل سٹارٹ کرو تو زہیب نے اپنا چینل بنایا اس نے اپنی لائف سٹوری تھوڑی سی سنائی تھی ایک دن میں نے سنی اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں تمام چاہنے والے امید کرتا ہوں سب کیریہ سے ہوں گے آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنی تھی ایک انفرمیشن شیئر کرنی تھی میرے اکثر شانے والے اکثر مجھے ملنے والے دوست احباب بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے اپنا یوٹیوب چینل کریئٹ کیا ہے تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے ابھی تک کہ یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آپ نے یہ یوٹیوب چینل اپنا کیوں کریئٹ کیا ہے تو قصہ مختصر تھی آپ کو میں بات بتاتا ہوں کہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل جو کریئٹ کیا ہے میرے بڑے بھائی ہیں جو احسان قیوم ان کے کہنے پہ کیا اور بھی میرے جو قریب بھی دوست ہیں ان کے کہنے پہ میں نے اپنا ویلوگنگ کا چینل کریئٹ کیا ہے تو احسان بھائی بھی ویلوگنگ کرتے تھے وہ انہوں نے مجھے مچورہ دیا کہ احسان آپ فری رہتے ہو ویلوگز کا چینل بنا لو تو گھومتے بھی رہتے ہو آپ ادھر ادھر چلو لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرتے رہنا لوگوں کے ساتھ فوڈ ویلوگنگ شیئر کرتے رہنا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بھائی آپ کے کہنے پہ میں اپنا یوٹیوب چینل کریئٹ کر لیتا ہوں اور الحمدللہ میں جو اپنے ویلوگز بناتا ہوں میرے پاس الحمدللہ خود کا آئی فون ہے جس کا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کس موبائل پہ بناتے ہیں آپ کا result کافی اچھا تھا میرے پاس موبائل ہے آئی فون ایکس ایس اور اسی پر میں ویلوگنگ سٹارٹ کی ہے اور اسی پر میں ویلوگز بناتا ہوں اور دوسری میں نے بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ آپ سب لوگ میرے فولورز ہیں جو ان میں بھی کافی لوگز جاننے والے ہوں گے اور باہر کے لوگ تو کافی انہیں جانتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک بندے کا بتانا ہے کہ زہے پینڈو پاکستان کا تقریباً دوسرا یا تیسرا ویلوگر ہے بہت ہی اس کی فین فولیونگ کا کافی ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اس کی ثوڑی سی لائف سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ زہے پینڈو زہے پینڈو کے میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی لائف سٹوری شیئر کرتا ہوں کہ زہے پینڈو کو بھی یوں ہی کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنا ویلوگز کا چینل سٹارٹ کرو تو زہے نے اپنا چینل بنایا اس نے اپنی لائف سٹوری تھوڑی سی سنائی تھی ایک دن میں نے سنی کہ اس نے تقریباًTeam پچیس سے تیس اپنے چینل کریٹ کیے جو یوٹیوب نے اڑا دیئے کبھی وہ کسی کا سونگ اپلوڈ کر دیتا تھا کبھی وہ کسی کا لیکن پھر بھی اس نے زہے پینڈو کے نام سے اپنا چینل کریٹ کیا اور اس پہ محنت کرتا رہا دن رات محنت کرتا رہا تقریبا دو سو کے قریب اس نے ویڈیوز اپلوڈ کر دی لیکن اس کے سبسکرائبر تیس کے قریب تھے اور آج دیکھیں اس بندے کی محنت رانگ لے کیا یہ اس کو تقریبا ڈیلی کا ایک لاکھ کے ق ویڈیوز آتے ہیں اچھی فین فولمنگ ہے مجھے کافی لوگوں نے کافی دوستوں نے کہا کہ آپ ایکسپوز کرنا شروع کر دیں کبھی کسی ویلوگر کو کر دیا کبھی کسی ویلوگر کو کر دیا تو میں نے بھائی ان سے یہی کہا کہ میں کسی کو ایکسپوز نہیں کروں گا کسی کی دل ازاری نہیں کروں گا ویلوگنگ کروں گا اپنی محنت پر کروں گا کسی کی دل ازاری نہیں کروں گا اور ویسے بھی میری زیادہ سے زیادہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ویلوگز کی وجہ سے کسی کی دل ازاری نہ ہو کسی کا دل نہ دکھے بلکہ ہم لوگ تو ایسے ویلوگز کرتے ہیں کہ آپ لوگ فیملیز میں بھی بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں ہمارے ویلوگز کبھی کوئی ایسی ویسی ہم نے بات ویلوگز میں نہیں کیو نا انشاءاللہ کبھی کریں گے آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق انشاءاللہ اچھے سے اچھا ویلوگ اپلوڈ کرتے رہیں گے آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیے گا جن بھائیوں نے میرے ویلوگز نہیں دیکھیں میرے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو میرے مین امپورٹنٹ وہ مجھے بھی جو پسند ویلوگز ہیں میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سب کے لنک دے دیتا ہوں آپ لوگ ضرور ویلوگز دیکھئے گا اور میرے ویلوگز آپ لوگوں کو کیسے لگتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور زہی پینڈو کی طرح محنت کرتے رہیے گا مجھے اکثر لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ حسن بھائی آپ کے ویلوگز بہت اچھے ہوتے ہیں ہمیں بھی بتائیں ہمیں بھی مشورہ دے تو میں یہی بولوں گا کبھی کسی کو ایکسپوز نہیں کرنا کبھی کسی کے خلاف ویڈیو نہیں بنانی اپنا کونٹینٹ اپنا کونٹینٹ بنائیں اپنا کونٹینٹ کریں اچھے سے اچھا ویلوگز کریں اور محنت کرتے رہیں کرتے رہیں آپ سب میں زہی پینڈو ہے بلکہ آپ انشاءاللہ زہی پینڈو سے بھی آگے جائیں گے مبشر صدیق سے بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ آپ اپنے سر پہ اپنی محنت پہ بلوگز بناتے رہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم بھی سپورٹ کریں گے چلے ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنے بھائی ایسان علی کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گا سیو سون انشاءاللہ اللہ حافظ